بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طریبہ آپ سب کو ارگنیزیشنل بیہیوئر کے اس ویڈیو لیکچر میں خوش آمدیت کہتا ہوں ویڈیو لیکچرز کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنے لیپیٹ میں لے لیا ہے ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے سو ویڈیو لیکچرز شروع کرنا ہمارے پاس آخری آپشن تھا آپ کی سٹیڈیز پہ ہم قطعا کمپرومائز نہیں کر سکتے تو پرنسپل گورنمنٹ کائیز آف مینجمنٹ سائنسز مردان کے سپیشل ڈیریکٹیوز پر ہم نے ویڈیو لیکچرز کا باقاعدہ سلسلہ شروع کر دیا ہے عزیز طلبہ ہم نے ارگنیزیشنل بیہیوئر کلاس میں بھی بھڑا تھا کافی ہم نے ٹاپکس اور چاپٹرز اس کے کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم لیکن پھر بھی جسٹو ریکال میں ارگنیزیشنل بیہیوئر پہ تھوڑی سی ڈسکشن کروں گا اور پھر آگے جو ٹاپکس ہیں اس پہ ہم جائیں گے پرسپشن ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے سو سب سے پہلے جب ہم ارگنیزیشنل بیہیوئر پہ بات کرتے ہیں تو دو کانسیپٹ ہمارے پاس آتے ہیں پہلا کانسیپٹ ہے ارگنیزیشنل کا میں ورڈز نہیں یوز کر رہا میں کانسیپٹ کی ٹرمز یوز کر رہا سو پہلا کانسیپٹ ہے ارگنیزیشنل کا ارگنیزیشنل کہتے کیسے ہیں this is the systematic arrangement of people working for a common goal ارگنیزیشنل کسی building کا نام نہیں ہے یہ equipments کا نام نہیں ہے یہ کسی piece of land کا نام نہیں ہے یہ کسی machinery کا نام نہیں ہے بلکہ ارگنیزیشنل سے مراد چند لوگوں کا ایک باقاعدہ مجموعہ جو کہ systematically arrange ہوئے ہو ایک خاص مقصد کی حصول کیلئے وہ کام کرتے ہو تو اس سے کہتے ہیں organization تو یہاں پر چند لوگ باقاعدہ طور پر اکھٹے ہو کر کام کریں گے organization میں کیا ہوگا جی کام ہوگا اور behavior کہتے ہیں the actions and reactions of people یعنی لوگ انسان عموماً دو ہی کام کرتے ہیں یا actions کرتے ہیں proactively کوئی کام کرتے ہیں کوئی step لیتے ہیں ہم یا کوئی اور step لیتا ہے اور ہم اس step پر reaction ظاہر کرتے ہیں for example آپ اپنے office میں جاتے ہیں آپ اپنے boss سے کہتے ہیں good morning so this is an action بدلے میں وہ آپ کو کہتے ہیں good morning to you too so that is a reaction ٹھیک ہے جی آپ اپنی performance submit کرتے ہیں this is an action آپ اس کی جو positive یا negative consequences ہے وہ آپ کو ملتے ہیں ڈیٹھیک ہے جی تو یہاں پر کام ہو رہا actions لیے جا رہے ہیں وہاں پر جو organization کی ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پر manly کیا ہوتا ہے جی work discuss ہوتا ہے so organization is referred to as work while behavior is referred to as action تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ organizational behavior کیا ہے that is the action of people at work like organizational behavior میں ہم ایک بندہ ایک employee ایک individual اور گر میں کیا behavior adopt کرتا ہے وہ اپنی religious جو اس کے places ہے وہاں پر کیا reactions and reactions show کر رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کو نہیں لینا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک employee ہے different background سے آیا ہے مختلف employees ہے مختلف employees کے different backgrounds ہے تو وہ اپنی کام پر اپنی work پر اپنی teammates کے ساتھ اپنی group mates کے ساتھ اپنی subordinators کے ساتھ اور اپنی seniors کے ساتھ اپنی boss کے ساتھ کیسا behavior adopt کرتا ہے so this is all organizational behavior but so far the subject organizational behavior is concerned like academically the organizational behavior means this is the field of study that researches the actions of people at work being the student of organizational behavior we are supposed to study and research the actions of the people at work what do the people do when they are at work ٹھیک ہے جی so جب ہم full pledge ایک discipline organizational behavior as a discipline as a field of study کی بات کریں گے then organizational behavior کیا ہوگا organizational behavior is the field of study organizational behavior is the field of study that researches is the actions of people at work the actions of people at work یہ ایک field of study ہے جو کہ research کرتی ہے جو کہ کام کرتی ہے جو کہ study کرتی ہے جو کہ analyze کرتی ہے کس چیز کو لوگوں کے actions کو جب وہ کام پر ہوتے ہیں جب وہ اپنے organization میں ہوتے ہیں دوسری definition stephen p robbins نے پروائیٹ کی ہے that is organizational behavior is a systematic study organizational behavior is a systematic study of the actions and attitudes that people exhibit within the organization stephen p robbins کہتا ہے کہ organizational behavior ایک ایسی systematic study ہے جو کہ مطالعہ کرتی ہے جو کہ study کرتی ہے کس چیز کو لوگوں کی actions کو اور لوگوں کی روئیوں کو لوگوں کو attitude پر कین attitude پر that people exhibit within the organization جب لوگ اپنے کام پر ہوتے ہیں organization میں ہوتے ہیں تو وہاں پر لوگ کونسے actions show کرتے ہیں exhibit کا مطلب ہے show کرنا کونسے actions show کرتے ہیں کونسے attitude show کرتے ہیں تو جب اس چیز کو ہم لوگوں کے کام کے دوران ان کے actions اور attitudes کو ہم systematically study کریں گے systematically analyze کریں گے systematically اس کو research کریں گے تو اسے کہیں گے organizational behavior understand آتے ہیں that was a brief introduction of organizational behavior پر آج کا جو ہمارا topic ہے that is perception ٹھیک ہے جی یہ ایک ایسا word ہے جو کہ ہم اپنے daily life میں use کرتے ہیں most often کیا کہتے ہیں جی perception is the process perception is the process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to the environment دیکھئے perception ایک ایسا سلسلاوار عمل ہے ایک ایسا process ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے جی ایک individual جو information receive کرتا ہے اس کو meanings assign کرتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو interpret کرتا ہے تاکہ اپنے environment کو meanings assign کر سکے like جو environment ہے ہمارا جو ہم دیکھتے ہیں that is personal environment جو actually ہے that is reality ٹھیک ہے جناب تو ایک reality ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں اپنے five senses کی بدولت through touch through smell through test through like sight eye sight through hearing ٹھیک ہے جی سو ہم five senses کی بدولت اس کو محسوس کرتے ہیں اس reality کو جب ہم اس کو محسوس کرتے ہیں وہ information پہنچ جاتی ہے ہمارے ذہن تک ہمارے brain تک وہاں پر یہ information interpret ہو جاتی ہے جب interpretation of that information ہو جاتی ہے this is called perception اور اسی perception کے بنیاد پر ہم environment کو meanings assign کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں چیزوں کے بارے میں ہم رائے قائم کرتے ہیں اچھا however that we perceive can be substantially different from objective reality دیکھئے جو ہم perceive کرتے ہیں وہ reality سے differ کر سکتی ہے because perception depends upon certain factors perception کا انحصار perception کا دارمداد چند factors پر ہے تو جو ہم perceive کرتے ہیں اور جو actually ہے جو reality ہے تو یہ different ہو سکتی ہے ہماری being a perceiver ہمارے جو characteristics ہیں ہمارے traits ہیں یہ ہمارے perception کو bias کر سکتی ہے یہ اس کو alter کر سکتی ہے یا shape کر سکتی ہے جو object ہے جس کے بارے میں ہم perception کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے perception کو shape کرتی ہے اور جو environment ہے جو situation وہ بھی ہمارے perception کو shape کرتی ہے اچھا and so these are certain factors that affects the perception process so that is the reason یہاں پر کہا گیا ہے however that we perceive can be substantially different from the objective reality جو یعنی حقائق اور perception کی درمیان فر ہو سکتا ہے مطلب یہ یہاں پر سمپل جو for example all employees in a firm may view it as a great place to work favorable working conditions in trusting job assignments good excellent benefits understanding and responsible management دیکھیں کسی کسی ادارے کے تمام جو employees چیز ہے وہ یہ perceive کر سکتی ہے کہ جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں یہ ایک زبردست ادارہ ہے یہاں پر کام کی جو working conditions ہیں یہ بہت عالا قسم کے ہیں جوب assignment جو ہے یہ بہت دلچسپ ہے ہمیں سیلری ہمیں جو پہ مل رہی ہے اچھی ہے بینفٹس ہمیں بہت سارے مل رہے ہیں ہم اسے خوش ہے اور جو مینجمنٹ ہے اس ادارے کا وہ آہ responsible ہی بھی ہے اور ہمارے problems کو understand بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تمام employees یہ perception کر سکتے ہیں but as most of us know it's very unusual to find such agreement لیکن کہیں پی بھی ہمیں ایسی example نہیں ملتی جہاں پر تمام employees کا یہی خیال ہوتا ہے مطلب ایسی agreement کہیں پی بھی نہیں ملتی کیونکہ انسان جو ہے یہ subjective in nature ہے ہر ایک بندہ الگ الگ طریقے سے کسی چیز کو perceive کرتا ہے الگ الگ perceptions derive کرتا ہے سو perception اور reality میں فرق ہو سکتی ہے through perception individuals attempt to make sense of their environment and the objects people and events in it because each person gives his or her own meaning to stimulate different individuals will perceive the same thing in different ways دیکھئے جتنی بھی individuals ہیں جتنی بھی انسان ہیں جس طرح میں نے پہلے عرص کیا کہ human is subjective in nature سو جتنی بھی انسان ہے وہ same thing کو الگ الگ angles سے دیکھتے ہیں ایک reality ہے مختلف انسان مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے perceive کریں گے دیکھئے جو ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ reality ہے ہمارے اردگرد جن چیزوں کو ہم نے meanings assign کی ہے جس environment کو ہم نے meanings assign کی ہے so this is not the actual reality rather this is the personal reality جو ہم feel کر رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں this is personal reality اب personal reality تک ہم پہنچے کے ان سے ہیں تو سب سے پہلے جو stick ہے that is reality ایک ہوتا ہے یہ reality حقیقی طور پر جو چیز جو ہے جس چیز کی جو حصیت ہے جو چیز جیسے incur ہو رہی ہے that is a reality اس کے بعد perception کر کے ہم ان چیزوں کو ان objects کو ہماری جو targets ہیں ان کو ہم meanings assign کرتے ہیں اور meanings assign کرنے کے بعد ہم personal reality کو conclude کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ میں نے reality کو discuss کیا reality کے بعد میں نے give meanings کا کہا کہ ہم مختلف چیزوں کو مختلف meanings assign کرتے ہیں اور اس سے بنتا ہے personal reality so where actually the perception lies perception کہا پر ہے so perception جب ہم چیزوں کو meanings assign کرتے ہیں اس سے پہلے آتا ہے ہمارا perception reality ہے reality کو ہم محسوس کرتے ہیں محسوس کرنے کے بعد ذہن میں interpret کرتے ہیں سمجھتے ہیں this is perception process اس کے بعد ہم meanings assign کرتے ہیں اس سے بنتی ہے personal reality سے سامنے ہیں دو faces like this is one face یہ ایک face ہے اور یہ دوسرا face ہے دو چہرے اب آپ نے سامنے ہیں اور اس کی ایک تصویر لے گئی ہے black shattered چہرے ہیں ٹھیک ہے so میں نے اس reality کو دیکھا تو میں نے یہ perceive کیا کہ دو چہرے آمنے سامنے ہیں اب ذرا ایک اور angle سے اس کو دیکھتے ہیں دوسرے angle سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس black area کو چھوڑ کر اس اندرونی white area پہ focus کرتے ہیں اب آپ کو دو چہرے نظر نہیں آئیں گے اب آپ کو کیا نظر آئے گا ایک برطن ایک ویس آپ کو نظر آئے گا ایک shaped tube آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے جی so ایک reality ہے پہلے میں اس کو دو faces سمجھ رہا تھا اب اس کو ایک شیشی کا برطن سمجھ رہا ہوں یا اگر آپ تیسری بار پھر focus کریں تو آپ کو کچھ شترنج کی گیم کا ایک مورا سا یہ دیکھے گا ایک reality ہے تین بار میں نے اس پہ focus کیا اور اس کے میں نے تین الگ الگ perceptions نکارے اب reality تو ایک ہے لیکن perception کا جو outcome ہے perception کا جو result ہے وہ الگ ہے so that is the reason human is subjective in nature اور مختلف مواقعے پہ یا مختلف لوگ ایک چیز کو مختلف طریقے سے perceive کرتے ہیں یہاں پر کیا لیک ہے جناب do you see a white vase or the profile of two faces کہ آپ کو کیا دیکھ رہا ہے ایک white vase ایک صفیت برطن سا دیکھ رہا ہے آپ کو یا دو faces آمنے سامنے ان کے ایک profile آپ کو دیکھ رہی ہے the figure ground relationship in this drawing is ambiguous اب یہاں پر ambiguity ہے کہیں مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہیں دوسری the white and the black areas can each be perceived as either the figure the object we focus on are as the ground the background دیکھئے اب یہاں پر جو ہے perception ہم کیسے کریں گے ہم ایک چیز پہ focus کریں گے یا تو میں background پہ focus کروں گا جو black area ہے تو مجھے دو faces کا ایک profile ملے گا یا میں اس کے اندرونی white area پہ focus کروں گا تو مجھے ایک white ways کی شکل نظر آئے گی سو یہ ایک ریالٹی ہے دو طریقوں سے میں اس کو perceive کر سکتا ہوں perception کیا ہے اور sensation کیا ہے دیکھئے جناب sensation perception process سے پہلی شروع ہوتی ہے sensation کا مطلب ہے جب ہم کوئی information کوئی changes کوئی feeling لاتے ہیں اپنے mind تک ہمارے پانچ خواس ہے five senses ہے وہ smell ہے وہ test ہے وہ touch ہے وہ hearing ہے وہ sight ہے eye sight ہے ٹھیک ہے جی سو جب بھی ہم ان پانچ کبھی کبھا لوگ ایک چٹی ہس کی بھی بات کرتے ہیں لیکن scientifically these are five تو جب بھی ہم ان five senses کی بات کرتے ہیں تو ان کی ذریعے جب ہم information receive کرتے ہیں this process is known as sensation the capturing of information getting of information gathering of information through five senses is اس کو کہتے ہیں sensation our perception کیسے کہتے ہیں perception کہتے ہیں جب sensation complete ہوتی ہے ہمارے mind تک sensation آ جاتی ہے information آ جاتی ہے اور اس پر ہمارا mind کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی interpretation کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں perception آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے perception is a process by which organisms interpret and organize sensation to produce a meaningful experience of the world دیکھئے perception کیا ہے یہ interpretation ہے organized sensation کی تاکہ ہم meaningful experience provide کریں کس چیز کے مطالق اپنے target کے مطالق یہاں پر word کا جو word use ہوا ہے مطلب ہمارا یہاں target ہے اپنا جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو ہم feel کرتے ہیں اس کی مطالق information ہمارے mind تک پہنچتی ہے this is sensation اور اس پر organized طریقے سے کام کرتا ہے interpret کرتا ہے ہمارا mind اور ایک میننگ فل ایکسپیرینس پروائیٹ کرتا ہے this is perception actually sensation usually refers to immediate relatively unprocessed result of stimulation of sensory receptors in the eyes ears nose tongue or skin دیکھئے جو information جو unprocessed information ہمیں five senses سے لیتے ہیں آنکھوں کے ذریعے لیتے ہیں کان کے ذریعے لیتے ہیں ناک کے ذریعے لیتے ہیں زبان کے ذریعے لیتے ہیں یا skin کے ذریعے محسوس کرتے ہیں یہ information جب unprocessed mind تک پہنچتا ہے this process is called sensation perception on the other hand bitter describes one's ultimate experience of the word and typically involves further processing of sensory inputs in practice sensation and perception are virtually impossible to separate because they are part of one continuous process لیتے ہیں so ان دونوں چیزوں کو ہم separate نہیں ڈیل کر سکتے ہیں these are two parts of the same process the same continuous process okay آگے ہیں nature of perception perception کی nature پہ بات کرتے ہیں پہلا جو پوائنٹ ہے that is it is a process through which an individual gives meanings to an environment perception کیا ہے یہ ایک ایسا process ہے جس کی ذریعے ہم اپنی environment کو meanings assign کرتے ہیں ان کو like meaningful بناتے ہیں if something is not known to us that is meaningless to us if something is known to us that is meaningful for us so through the process of perception we we make the environment meaningful because we give we assign we provide meanings to the environment ٹھیک جی دوسرا point کیا ہے it is totally cognitive and psychological in nature دیکھئے perception کا سارا کا سارا کھام کیا ہے this is not a physical process rather this is a totally cognitive and sorry psychological cognitive and psychological process understand perception جو ہے مکمل طور پر mind cognitions کے ساتھ اور psyche کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ذہن ذہن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تیسرا point ہے perception triggers the actions and emotions of the individuals and groups دیکھیں دیکھیں جب ہم perception کرتے ہیں تو ہم actions لیں گے ہم emotions stimulate ہوں گے ہوں گے اگر perception نہیں ہوں گے تو ہمارے actions اور emotions stimulator نہیں ہوں گے because when something is when we have not perceived something then how can we stimulate our emotions for that thing ہم ایک چیز کو جانتے نہیں ہے اس کو محسوس نہیں کرتے تو اس کے بارے میں ہمارے emotions کیا ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں تو this is the perception process that triggers the actions and emotions of the individuals and groups about the targets about a particular thing ٹھیک ہے جی یہ تیسرا اس کے nature point ہے important چوتہ اس کے nature کا important point ہے perception occurs when some sensory information is received through sense organs دیکھیں جتنی بھی ہمارے sense organs ہیں sense organs خواہ سے خمسہ ہیں جو جس کے ذریعے ہم sensation کر دے ہیں اپنی زبان کے ذریعے اپنی ناک کے ذریعے اپنے آنکھوں کے ذریعے اپنے کان کے ذریعے اپنے سکن کے ذریعے ٹھیک ہے جی تو ان organs سے جب ہمیں کوئی information ملتی ہے sensory information ملتی ہے یہاں سے ہم کوئی چیز محسوس کرتے ہیں sense کرتے ہیں تو اس کے بعد perception کا عمل شروع ہوتا ہے پانچوا ہے perception process works in the same manner to every person but brings different emotions or actions at the end perception کا جو process یہ تمام لوگوں کیلئے تمام individuals کیلئے same ہر بندہ کچھ نہ کچھ sense کرے گا اپنے five senses کی ذریعے کچھ نہ کچھ sense کرے گا اس کا ذہن اس پر اس پر سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اس information کو وہ interpret کرے گا اور ایک meaningful word produce کرے گا یہ تمام انسانوں کیلئے this process is one and the same but it brings different results different emotions and different actions perception کے ختم ہوتی ہیں لوگوں کے emotions اور actions الگ ہوں گے process ایک جیسا ہے لیکن process کے بعد جو actions ہیں وہ الگ ہیں کیوں الگ ہے کیونکہ انسان ایک جیسے نہیں سکتے سارے ہر انسان اپنے طرح سے آپ وہی چیز دیکھتے ہو جو آپ دیکھنا چاہتے ہو جو چیز آپ دیکھنا نہیں چاہتے وہ آپ کیلئے annoying ہوتی ہے آپ اس کو avoid کرتے ہو تو آپ perception اس چیز کیلئے کروگے جو آپ دیکھتے ہو جو آپ محسوس کرتے ہو جس چیز کو آپ avoid کرتے ہو اس کیلئے آپ perception تو کر نہیں سکتے سو اس لیے میری پسند الگ آپ کی پسند الگ دوسروں کی پسند الگ تو ہماری perception کی end results بھی الگ آگے ہے any stimulus does not affect the behavior unless it is perceived کوئی بھی stimulus ہے کوئی بھی محرک ہے وہ ہماری behavior پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کو ہم perceive نہ کریں میں کسی چیز کو perceive کروں گا کسی محرک کیوں perceive کروں گا تب ہی وہ میرے behavior پر اثر انداز ہوگی تب ہی وہ میرا کوئی action یا reaction trigger کرے گا جب کسی چیز کو میں نے perceive ہی نہیں کیا تو اس کا کوئی effect میرے behavior پر نہیں آئے گا آگے ہے perception process goes on continuously between us and the reality یہ ایک مسلسل عمل ہے حقائق اور ہمارے درمیان ریالیٹی میں changes آتی رہتی ہیں real world جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں ہم ان changes کو ان تددیلیوں کو ہم محسوس کرتے ہیں اور جب ہم اس کو محسوس کرتے ہیں تو ہم اس کو interpret کرتے ہیں اور اس کو meanings assign کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں سو یہ process جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہا ہمارے اور reality کے درمیان یہ ایک مسلسل process ہے this is a continuous process second last point perception is a subjective process perception کیا ہے جناب this is a subjective process different people will make perceive the same situation differently ایک situation ہے ایک reality ہے اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے perceive کریں گے اور اس کی example ہم نے اس slide میں دی ہے دیکھئے یہ جو white and black areas ہیں تو اگر کوئی white پہ focus کرے گا تو وہ الیک perceive کرے گا اور جو black پہ focus کرے گا وہ الیک طریقے سے perceive کرے گا so perception is a subjective process depends upon the minds of the people it is a subjective as humanly subjective in nature same is the case with the perception also perception is also a subjective process it depends upon the mental capabilities it depends upon the personal characteristics of the perceiver so that different people may perceive the same situation differently ہر بندہ ایک ہی situation کو الگ الگ angle سے الگ الگ انداز سے دیکھے گا اور اس کو perceive کرے گا last but not the least is perception is a unique interpretation perception is a unique interpretation of the situation it is not the exact recording of the situation دیکھئے جناب perception کیا ہے یہ situation جو ہے جو reality ہے اس کی exact recording نہیں ہے بلکہ یہ ایک unique interpretation of the situation ہے ہر بندہ اس کو uniquely اپنی طریقی سے interpret کرتے ہیں for example دو بندے ہے ایک وہ بندہ جو کہ گرم علاقوں سے تعلق رکھتا ہے وہاں پر کام کرتا ہے اور دوسرا وہ بندہ جو سارا دن ایسی بیٹھ کے کام کرتا ہے اور وہ گرمی سے بہت زیادہ familiar نہیں ہے یہ دونوں بندے at the same day یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اس دن جو ہے گرمی تھوڑی سی مطلب ایک خاص degree centigrade for example میں کہتا ہوں 30 degree Celsius وہ ہے درجہ رہا ہے سو وہ بندہ جو سارا دن ایسی کی ٹھنڈک کو لے کے کام کرتا ہے وہ بندہ بہت زیادہ اس کو exagerate کر کے بتائے گا کہ آج تو بہت زیادہ گرمی ہے جبکہ وہ بندہ جو سارا دن خیتوں میں دھوٹ میں کام کرتا ہے وہ اس کے لئے resistant ہوگا اور کہے گا کہ نہیں آج تو گرمی بہت زیادہ نہیں ہے سو situation same ہے لیکن دو بندے اس کو الگ الگ طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں یا ایک ہی بندے کی مثال ہم لیتے ہیں for example Mr. A دو تربز تین تربز ہے پانی کی تین تربز ہے right side پہ جو ترب ہے اس میں تھنڈا پانی ہے left side پہ جو ترب ہے اس میں گرم پانی ہے اور جو درمیان میں ترب ہے اس میں normal temperature room temperature پہ پانی ہے پانی ہے محسوس کرے گا یہی چیز آپ لوگوں پہ implement کر لیں لوگوں کے ذہنوں پہ implement کر لیں پانی ہے سو آپ کو پتہ ملوم ہو جائے گا آپ کو یہ یہ کنفرم ہو جائے گا کہ human کیسے سبجکٹیو ہے ان نیچر ٹھکے جی؟ سوارتا ہے سوارتا ہے اس کے لئے سوارتا ہے سوارتا ہے ملوم ہوگا اسے ملوم ہوگا سوارتا ہے سوارتا ہے ملوم ہوگا جیسے ملوم ہوگا سوارتا ہے ملوم ہوگا